اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ ویلکم اگین اس ویڈیو میں ہم سٹوری کریں گے کرو نو یونیر نوبر تھری سکول ڈیز کی یہ سٹوری ہے بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی میننگ ٹرانسلیشن اور کوششن آنسر کرنے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اس کے ساتھ تمام چپٹر کی جو ایکسسائزز ہیں اور ٹرانسلیشن ہیں وہ میں نے پلیلس بنا دی آپ کو سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں ایک سیکنڈ رکھتی ہوں آپ سبسکرائب کریں سبسکرائب لکھو گا اپنے پریس کرنا ہوگا جو بچے تھے وہ ایک سرکل میں کھڑے تھے کھیل کے میدان میں میدان پر پڑے ہوئے چھوٹے سے جسم کی طرف دیکھتے ہوئے ادھر چلڈرن شوٹیڈ اینڈ لاو فروم دا سونگ جو دوسرے بچے تھے وہ شور مچا رہے تھے اور جھولے کے ایٹ گٹ تھے اور جنگل جم میں گروپ سراؤنڈنگ دا ڈاک بندل ہیڈ فالن کورسلی سائلنٹ لیکن جو گروپ عجیب و غریب جو اس ڈاک بندل یعنی اس کالی گھٹری کے پاس کر رہا تھا عجیب قسم کی خاموشی میں تھا ایک جو لڑکا تھا بچہ تھا اس نے مہم جو ہے نا انداز میں اپنا پاؤں جو تھا وہ ہلایا اور ججکتے ہوئے اسے ٹچ کیا پاؤں سے یہ مر چکا ہے اس بہادر بچے نے اعلان کیا یہ نہیں مرا دوسرے نے کہا ہاں یہ مر چکا ہے پہلے نے زور دیا دوسرے بچے نے بھی پاؤں سے اس کا کیا کیا جسم کو ہلایا لیکن جب وہ نے ہی حرکت کی اس نے دوسرے بچے کی رائے سے اتفاق کیا یہ مر چکا ہے بچوں نے ہشکی لی ون اور ٹو نلڈ ڈاؤن دو ایک یا دو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور تھرڈ بارٹ سٹک ٹو نگ دا باڈی یہ تیسرا تھا وہ ایک سٹک لیا جسے انہوں نے باڈی کو جو لاش تھی اس کو ہلایا لک دیر ور دی ویٹ ایٹ یہ دیکھو یہاں انہوں نے کٹا ایٹ مس ہے بین بیگ فائٹ خوب لڑائی ہوئی ہوگی یسمین میں نے دیکھا جب یہ زمین میدان میں گرہ دیر ور تھری اور فور آف دیم یہ تین اور چار تھے بگ کائٹ بڑی چیلے یعنی جو بڑی چیلی تھی تین چار تھی جو اسے پڑ گئی تھی اور وہ مار گیا نو بارڈی لسن ٹو ہر کوئی اس کو نہیں سن رہا تھا کیونکہ وہ بہت ہلکی آواز میں بہ رہے تھی دی گریو بورڈ ویڈ دیر فائن وہ اپنی دریافت سے اکتا گئے تھے اور بھاگ گئے کالنگ ٹو ایچ ادھے اس کو آوازیں دیتے ہوئے شاؤٹنگ ہیپیلی خوشی سے چلاتے ہوئے کہ جو موت تھی اس نے ان کے دماغ پر صرف ایک منٹ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اثر کیا تھا اور مکمل طور پر دوبارہ معمول میں آ گئے تھے پلینگ کھیہ رہے تھے اور اینڈ فائٹنگ اینڈ میکنگ اپ ایس آلویز اور ہمیشہ کی طرح لڑائی کر رہے تھے اور صلاح کر رہے تھے اونلی یاسمین سٹیڈ بہائنڈ صرف یاسمین پیچھے رہ گئی ریگارڈنگ دا بوڈی ان سائلنس اس جسم لاش کو دیکھتے ہو خاموشی سے اس نے اس سے پہلے اس قسم کی لاش نہیں دیکھتی سوائی اس وقت کے وین ہر گرینڈ مادر جب اس کی جو نانی یادادی تھی ان کی ڈیتھ ہوگی تھی لیکن وہ جو ڈیتھ تھی لوگوں نے اس کی بہت اہمیت دی تھی بجائے اس کے جو لڑکوں نے ابھی کیونکہ لڑکوں نے اتنی اہمیت نہیں دی اس موت کو حالکہ حتیٰ کہ اس کی ماں جو تھی وہ بہت بری طرح رونے لگی تھی اور اپنی نانی کے لیے اونچی آواز میں رو رہے تھی کہ وہ واپس آ جائیں بہت سے بڑوں نے چپ کر آیا اور یاسمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اپنی بیٹی کے لیے مضبوط بنو یوں مست تمہیں بننا ہوگا کسی بھی لگتا نہیں تھا کسی نے بھی اس بخلو کے لیے دکھ منانے کا نہیں سوچا اٹھاو کہ وہ جوو تھوڑا مرا جسم تھا وہ اب پڑا ہوا تھا یاسمین نلد تھی یاسمین نلد تھی موجود آپ دنان جانبائی یاسمین نلد تھی جاہیkichگس اسے کوئے کو دیکھنے لگی اس آئیس ور سٹیل اوپن اس کی آنکھیں ابھی بکھلی ہوئی تھی ون سپرائٹ اینڈ بیڈی جو ایک دفعہ ابری ہوئی تھی دے ور ناو کلاوڈنگ اوور اور وہ بلکل خوبارلود ہو چکی تھی دے گریف سٹیل لکھ سوفٹ اور مقام جو اس کا روحہ تھا وہ بھی بھی نرم اور گرم دکھ رہتا ہے یاسمین ہیڈا سٹیر ہیڈ اور یاسمین اس بات گھوڑ سے دیکھا کہ جو اس کے کالے پر تھے وہ اور جو اس کے پر تھے وہ ابھی تک بھی اوپر نیچے ہو رہے تھے اور سانس لے رہے تھے یاسمین نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے اوپر ملاتے ہوئے دیکھ لے کہ وہ اسی طرح خوبصورت کریچر نہیں تھا جس طرح ہنس ہوتا ہے یہ اس کے لئے مناسب ہوتا اگر یہ ہیڈا ہوتا ہے جس فلم میں بومبی کی طرح گھرن ہوتا لیکن جو کوئی ہے وہ اتنا گندہ ہے کہ وہ جو آنسو ہے وہ ڈیزارو نہیں کرتا مستحق نہیں ہے جو گھنٹی تھی اس نے دوڑوں کے وقفے کا یعنی سیٹی بجی وقفے کے خاتمے کی یاسمین اپنی کلاس میں واپس چلی گئے دوسری بچوں کے ساتھ دوسری بچوں کے خوے کو بڑھگت کی درہ کی لٹکتی ہوئی جڑوں کے نیچے پڑا ہوا چھوڑ کر اب ہم اس کے کوسٹن آنسر کرتے ہیں یہ سٹوری تھی تو یہ میں نے ساتھ ہی آنسر لکھے ہوئے ہیں شروع میں جو بچے تھے وہ کرو کو دیکھتے رہے پھر وہ خاموشی سے تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر ان کا انٹرس ختم ہوگا تو وہ واپس کھلنے چلے گے یاسمین spoke in a small voice تو یاسمین نے آجتہ آواز میں اس کا کیا مطلب ہے یہ بتاتی ہے کہ یاسمین ایک شائع اور شرمیری لڑکی ہے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یاسمین کی جو مادر کی دیت ہے وہ ایک اہم ایمٹ ہے اس کی زندگی کا یہ پہلی موتی جس کا اس کو سامنا ہوا تھا کیونکہ لوگوں نے اس کی پہ بہتا دکھ منایا تھا وہ اس کا بھی بھی یاد ہے تو یہاں تک بھی کافی ہے اگر آپ لنبر ہم ساہتے تو لکھ لیں how does یاسمین stand out as different from the other children یاسمین is more sensitive than other children she was more affected by the crow death than other children تو یاسمین جو تھی اسے کووے کی موت کا دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ دکھ ہوا تھا اگلا ہم ایگل ڈا ایک کولیکٹر سپرائز ڈپٹر یونیو نوبر فور کریں گے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ